پاکستان کی بات کرتے ہیں کچھ پاکستانی رکشہ انڈسٹری کے بارے میں ہم نے بات کی کہ جاپان کی سڑکوں کے اوپر اب یہ چلے گا جس طرح کی بھی انڈسٹریل بیٹرمنٹ ہو وہ ہمارے لیے بہتر ہے لیکن اب ایک اور چیز سامنے آئیے وہ لاہور میں ایسی والے رکشہ س چلیں گے چلیے ایک ایک اکنومکل سواری وہ بھی کمپورٹ کے ساتھ رہو سب دیکھیں ہم نے پہلے بھی تعریف کی تھی جب یہ کارساز کمپنی ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے سازگار سوری وہ کر رہی ہے سارا یہ باہر بھیج رہی ہے ساری چیزیں جاپان کی سڑکوں پر رکشے چلیں یقینا آپ کی ایڈنٹریٹی اس طرح سے اسٹیبلش ہوتی ہے لوگ پوچھیں گے تو سی کہ یہ ٹائز ویلر جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے کس طرح سے ہے اب یہ انہوں نے یہ نہیں کہ سر اپنی ایکسپورٹ بڑھائی ہے پاکستان کے کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں فورن اکشنز میں بلکہ پاکستان کے شہریوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اب انہوں نے جس قسم کا ابھی جو مونسون میں جو سیزن ہونا ہے نا کراچی کا ہو گیا لاہور کا پرڈیکلرلی ہیومر جس قسم کا سیزن ہوتا ہے اس میں آپ پنکھا لگاؤ کچھ بھی لگاؤ آپ کا گزارہ نہیں ہوتا ہے سانس دیرا دوبر ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے گرمیوں کے حوالے سے جو انہوں نے وہاں پہ یہ کیا ہے دوسرا انہوں نے بڑا چوز اس کو افورڈیبل پھر جو رکشہ ڈرائیور ہے یا اونر ہے ان کے لئے افورڈیبل انہوں نے اس کو بنایا ہے کہ ساٹھ ہزار پر ڈاؤن پیمنٹ کریں اور اس کے بعد وہ انسٹالمنٹس وغیرہ مہینے پر آپ کو آتے جائیں ساتھ دیتے جائیں یہ بھی بہت اچھی ایک پیش رفت ہے ایک بڑی سنسیر کوشش ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو اس انڈسٹری کے لئے کی جا رہی ہے باقی انڈسٹریلسٹ کو جو اس ملک کے لئے کچھ کرنا جاتے ہیں ان کو ان سے لیڈ لینی چاہیے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان کو باہر کس طرح پر موڑ کیا جا سکتا ہے اور اسی انڈسٹری سے پاکستان کے اندر لوگوں کو کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے سستی اشیاں کس طرح ان کو دی جا سکتی ہیں صرف اور صرف یہ آٹومیبل کی بات نہیں ہے یہ اس انڈسٹری کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے کلچر کی بھی بات ہے یہ کلچرل حصہ بھی تو ہے یہ رکشہ جو تری ویلر ہے اب اس کے اندر مجرنیٹی آ رہی ہے جدت آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے اس کا فیوچر بڑا کوئی برائٹ ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ جپین کے اندر جا رہا ہے اسی طریقے سے کلچر کے فروغ کے لیے مختلف جگہوں پر ٹرکی کے اندر ایک کلچرل شو ہوا وہاں بھی اس رکشے کو ایک طرح سے نمائش کے طور پر سامنے لے کر آیا گیا تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یقیناً اس کا فیوچر بھی اس کے ان کا روشن ہے اس کے بعد یہ ایک انڈسٹری ڈیویلپ ہو چکی ہے انڈسٹری گرو کرے گی اور ساؤت ایشیا مختلف ممالک اندر رکشے چلتے ہیں شاید پاکستان وہ واحد ملک ہوگا جہاں پر پہلا ائر کنڈیشن رکشے تیار کیا گیا ہے یہ ایک بڑی کنٹیبیوشن ہے جس بھی پاکستانی کمپنی نے اس کو تیار کیا کسی انڈویجیو نے جو آئیڈیا کیا پاکستانیوں کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے نہ صرف جسنا جپان کے اندر پاکستانی رکشے جا رہے ہیں آئی ٹی کا شعبہ ہو یا دیگر شعبے ہو ہر شعبے کے اندر اپنا وہ لوہ منوار ہیں لیکن یہاں پر چونکہ اس قسم کے انوارمنٹ نہیں ملتا ڈسکریج ہوتے ہیں لوگ آلٹیمیٹلی باہر چلے جاتے ہیں تو اس انیشیٹیو نے اس ڈیویلپنٹ نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ہم آٹوموبائل انڈسٹری کے اندر بھی بہت کچھ ہماری کمپنیے کام کر سکتی ہیں جارہ داری کا خاتمہ ہو لیول پلینگ فیلڈ پروائیڈ کی جائے کمپنیوں کو انویسٹرز کو تو پاکستانیوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خود سب کچھ کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ بھی ہوگا کہ شہروں کے اندر کافی کچھ کچھ لوگ جو کوئی ایک بھی شخص ہے وہ ٹریولنگ کے لیے جن مہینوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہاں پہ وہ ائر کنڈیشن گاڑی کے اندر سفر کرنا چاہتا ہے یا تو اس کو زیادہ پیسے دا کرنا پڑتے ہیں کچھ لوگ برداشت نہیں کر باتے اب یہ دونوں کے لیے اکنومکل سٹویشن ہے وین وین سٹویشن بنے گی کہ دونوں لوگ جو پہلے گاڑی ایر کنڈیشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے ویڈین سٹی وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں جو ایک گاڑی کے لیے ٹیکسی ہائر کرتے تھے ایر کنڈیشن زیادہ پی کرنا پڑتا تھا فیول کی کنزمشن زیادہ ہوتی تھی رسورسز کا ویسٹیج ہوتا تھا اس شخص کو بھی فائدہ ہوگا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس کو ملک بھر کے اندر یقینہ یہ پھیلے گا لوگوں کو بھی اچھی سہولت ملے گی گرمیوں کا ذکر کیا سردیاں خاص ہو رکشن میں ہوا بڑی لگتی ہے یہ کم از کم یہ ہے کہ سردیوں میں بھی کم از کم ہوا ہی روک جائے جس طرح کہ اس کی پیکنگ میں نے دیکھی ہے گیٹ ویٹ سارے عام گاڑیوں کی طرح ہے ہوا تو رک جائے کم امیرے کار ہیٹر بھی ہوگا اس میں ہیٹر بھی ہوگا چلی عام صاحب بہت شکریہ سہول صاحب بہت شکریہ اتنا ضرور ہے کہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ ایک چھوٹا ایٹم ہے یا ایک چھوٹی چیز ہے تو اس کو بنانے سے کیا فائدہ ہوگا اس سے آگے سے آگے جانے کی بات کرنی چاہیے یعنی ٹیلنٹ ہے اس کو لائن دینا پات دینا اس کو فروغ دینا یہ حکومت کا کام ہے اگر اسی انڈسٹری کو آگے بڑھانے لگ جائے جائے تو یہ انڈسٹری بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ایک سپورٹس کے اندر ایک اتلیس کردار ادا کر سکتی ہے